اندیرے میں نماز پڑھنا اجتہاداً درست ہے بخاری مسلم حدیث ہے امم آئیشہ کہتی ہے ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے غربت کی وجہ سے تو نبیل اسلام جب نماز پڑھتے تھے جب سجدے میں جانے لگتے تھے تو میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی تو میں اپنے پاؤں سمیٹھ لیتی تھی پھر آپ سجدہ کر کے جب قیام کی طرح واپس جاتے تھے میں اپنے پاؤں سیدھی کر لیتی تھی تو وہ پاؤں ٹو نے اس لیے پڑھتے تھے حضرت آئیشہ کو متوجہ کرنے کے لیے حضور اندیرے میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو اندیرے میں نماز ہو تو انڈ ریزلٹ یہی ہے چھوڑی خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھوڑی پہ باہر اندیرہ ہو یا آنکھیں بند ہو انڈ ریزلٹ یہ ہے کہ اندیرے میں نماز درست ہے ایک شرط کے ساتھ کہ اگر آپ کو یہ خطرہ نہ ہو کہ وہاں کوئی موزی جانور آ جائے گا اگر آپ پاڑی علاقوں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو روشنی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ کوئی جانور آپ کے قریب نہیں آتا اس لیے اندیرے میں نماز پڑھنا پسندیدہ نہیں ہے لیکن ہماری کالین والی مسجدوں میں جہاں اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے کنسٹریشن کے لیے آپ کو اگر کسی عالم دین سے کسی مولوی سے خطرہ نہ ہو تو آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں ورنہ تو سنن نسائی میں حدیث ہے نبیل اسلام نماز کی حالت میں بھی ضرورتاً بغیر سر حلائے آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ لیا کرتے تھے بعض اوقات جنون ضرورت پڑھ جاتی ہے تو باقی جانور آئے نماز میں سامنے آ جائے تو نماز کی حالت میں آپ اسے مار بھی سکتے ہیں اگر آپ کو اس سے خطر ہے اور آپ اتنے دلے رہے ہیں کہ مار سکے ہر بندہ سے نہیں مار سکتا تو اندھیرے میں نماز پڑھنا بلکل درست ہے کیونکہ انڈ ڈیزارڈ تو وہی نکل رہا ہے لیکن جہاں پہ موزی جانور ہے پہر آپ لائٹ جلائیں گے آپ دیکھیں یہ پرانے زمانوں میں جنگلوں میں آگ جلائی جاتی تھی کیوں اس لئے آگ جلائی جاتی تھی کہ آگ کے قریب شیر بھی نہیں آتا یہ آگ کا اللہ نے ایسا روب رکھا ہے کوئی ریش نہیں آپ کے قریب آئے گا آپ آگ کا لاؤ جلال ہے اس کے پاس ہو جائیں شیر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا آگ کا رو بھی اتنا ہے جانور بھی سمجھتے ہیں اسیس کو جانور یہ نہیں کرے گا وہ چیک کرے گا کہ کتھے تک منو ایٹ پہن دی ہے یہ نہیں پہن دی ہم تو کہتے ہیں نا کہ کتنی دیر تک کتنی دور سے ایٹ پڑے گی ہم اتنا قریب آ جائیں اس کو ذرا سے ہی پڑے گی اس نے باگ جانا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے آگ مجھے جلا دے گی جنگلوں میں آگیں لگتی بھی ہیں آگوں کے ایکسپینئنس بھی ہوئے ہوتے ہیں پھر گرمی کی وجہ سے بھی ایکسپینئنس ہوتا ہے جانوروں کو آگ کے قریب انہی جانور آتا اسی لئے جو لوگ سفر میں جاتے تھے اللہ وہ بہت بڑا جلا کے اس کے اردگیر بیٹھتے تھے ایک روشنی کی برکت دوسری آگ کی برکت تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے تو آپ نماز پڑھیں